بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز دلوار دلوار اس سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ اپنی حصہ نظم میں سے اپنی نظم جو ہے وہ دلوائی برکول وہ پڑھ چکے ہیں آج ہم چپٹر ٹو پڑھائی کے حساب سے چپٹر ٹو آپ کا لیکن جو نصر کے حساب سے ہے وہ آپ کا پہلا سبق ہے طبع نبوی کا ایک سبق اس کو ہم پڑھیں گے اور اس میں مشکل انفاظ کے معنی جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں یہاں پر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اپنی کاپی پر جو ہے وہ لکھیں گے پیچ تیار کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ انفاظ معنی لکھنے کے بعد سوال جواب اپنے اپنی معاشق آپ کو نوٹس اس کے مل چکے ہیں آپ جو ہے وہ اس لئے کیسے تحریف کریں گے لیکن جو ایک چپٹر کا مختصر جو ہے وہ تارف ہے وہ میں آپ کو پیش کروں گی طبع نبوی سے مراد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج کے طریقے طبع کہتے ہیں میڈیکل کے شعبے کو انگلیش میں میڈیکل جو کا شعبہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر بنتے ہیں لوگ جو ڈاکٹر کا لفظ ہے وہ انگلیش کا لفظ ہے لیکن جو ڈاکٹو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لئے وہ طبعیب ہوتا ہے جو علاج کرنے والا ہوتا ہے جو اسے اپمند کرنے والا ہوتا ہے ہمیں جو دوائی دیتا ہے اس کو طبعیب کھیتے ہیں حکیم کا لفظ بھی آپ میں سنا ہوگا یہ سب جو ہے وہ ایک ہی اس کے شعبے کے الفاظ ہیں اب یہ سبق جو ہے وہ اس میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ کار بتایا ہے اسلام میں چونکہ ہمیں ہر ہر شعبے کے مطالق ہمارے لئے رانوائی موجود ہے تو اس سبق میں آپ کو جو ان طریقوں کے بارے میں بتائے گیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کہ ہمیں کیسے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے چاہئے ہیں اب جب یہ سبق پڑھیں گے تو آپ کو اس کا پتا چلے گا کہ اس میں ہمیں ایک 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 ایسی بات بتائے گئی ہے زندگی کے ایک لمحہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمارے اسلام میں ہمارے مذہب میں گائیڈنس موجود ہے رانوائی موجود ہے ہمیں کسی اور سے کسی طرح کی بھی گائیڈنس لینے کی ضرورت نہیں ہے صحیح میں زندگی اسلام کیلئے بہت بڑی نعمت ہے صحیح میں زندگی گزارنے کی سب سے آسان ترکیب اسلام کو دل سے قبول کر لینا ہے کیونکہ یہ ایک مکمل ذاتہ حیات ہے حضرت حیات موجود بتائے زندگی کا اصول پورا جو ایک زندگی کا اصول ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر عمر کرنے والا جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے طوان آ رہتا ہے طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عمراض کے معالجہ میں ہماری رحمہ کی ہے وہاں کا اتیاطی تدبیر اختیار کرنے پر بھی زور دیا ہے کھانے سے پہلے بعد میں اور حجو کرتے وقت مسواق کرنا کھانا کم کھانا رات کو جل قدمی کرنا رات کو جلدی کھانا چیزوں کو ڈھام کر رکھنا ساکھ پانی استعمال کرنا پانی میں سانس نہ لینا کھانے پینے کی جزوں میں پھوٹنا مارنا کم از کم دین سانس میں پانی پینا پانی کی قریب رفعہ حاجت نہ کرنا خاصی کرتے وقت میں پر کپڑا رکھنا آنا خن کھاٹنا آدائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے پہلے بعد میں ہاتھ دھونا رات کو سوتے وقت دو صبح ا کھانا بیٹھ کر کھانا ٹیک لگا کر کھانے سے بچنا دائیں کروڑ پر سونا اندھی مو نہ لٹنا تبیہ نیند سے زیادہ نہ سوتے رہنا دوپہر کو کھلولہ کرنا کھلولہ کہتے ہیں دوپہر کے بعد جو ہم تھوڑا سا آرام کرتے ہیں اور فجر کے بعد میں لٹنا ہدا دوپ میں اور ہدا سائی میں لٹنا اللہ صبح بے دارونا اللہ صبح 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 صغیرے سوموار جمعرات کے علاوہ آیامیں بیس کے روزے رکھنا آیامیں بیس ہوتے ہیں جو چاند ہم نکلتا ہے ہمار اس میں تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے وہ ایامیں بیس کہلاتے ہیں یعنی کہ درمیان کے دن جو ہوتے ہیں ان میں روزے رکھنا کی جو ہے وہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ان کی ان کا شعار تھا اور وہ ان دنوں کے روزوں کو جو ہے وہ بہت افضل قرار دیا گیا ہے جسمانی وردشوں میں گوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ نیزہ بازی تراغ کی دیراندازی مسئل میں بدل تل کر جانا خوشبوس اور موت دل کا استعمال کرنا یہ جدید میڈیکل سائ اس کے وہ تمام بنیادیدیں بھی حصول ہیں جو تودہ سے چودہ سو سال پہنے حدیعہ علم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم کیے تھے چنانچہ حدیث کی کتابوں میں علمی طیب پر الگ سے ابواب قائم ہیں بیس میں صدی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیزی سے ادرکی کی ہے لیکن اس کے باوجود طیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مستغلہ نہیں رہ سکتا مستغلہ کا مطلب ہے کہ بینی حاصل اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد سائنس دن علوم پر تحقیقات کر رہی ہے اور وہ تحقیق کرنے کے بعد اسی نتیجہ پر پہنچ رہی ہے کہ جو ہمارے اسلام نے ہمی آن سے چودہ سو سال پہ نہیں بتا دیئے تھے وہ وہی حصول اپنے مرتب کر رہے ہیں انہی حصولوں کو صحیح مان رہے ہیں جو ہمیں بہت پہلے سے بتا دیئے گئے تھے تو کیا پہلے جمعہ یہ سبق نہیں تھا کہ سہتوان زندگی گزارنے کی سب سے احسان ترکیب اسلام کو دل سے قبول کر لینا ہے اگر ہم ان حصولوں پر آنکھیں من کر کے عمل کریں اور ہمیں اس چیز پر محمد ہ ہمارا ایمان ہو کہ جو بات ہمیں ہمارے نبی نے بتائی ہے جو بات ہمیں اسلام نے بتائی ہے وہ کسی طرح بھی غلط نہیں ہو سکتی آج حمسائز کے ثابت شدہ جو ہے وہ نتائج پر کیوں جائیں ہمیں تو اپنے اسلام پر جو ہے وہ فخر ہونا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ اسی کو خالو کرنا چاہیے اسی طریقے سے آپ کے اگلے پیج پر بھی جو ہے وہ غزاؤں کے استعمال کے بارے میں بتایا ہے یہ غزائیں جو ہیں وہ ہمیں اعتدال کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے کھانے پینے میں جو ہے وہ ہمیں کس طرح کے کھانے استعمال کرنے چاہیے کس طرح کے کھانے استعمال نہیں کرنے چاہیے ہمیں انسان کا جو اس وقت صحت مد رہ سکتا ہے کہ جب وہ اپنی قرآن کا خاص ریال رکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبی ہی دعاوں کے ساتھ اپنی علاج کرتے ہیں دوسروں کو بھی اس کی حدادت کیا کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ صرف حید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ گرامی ہے کہ میری بیماری ہر بیماری کے لیے دعا ہے جب دع دعا کا استعمال مباری کے مطابق کیا جاتا ہے تو حکم الہی سے شفاہ ملتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاہ ملتی ہے انسان کو جب وہ دعا کا صحیح استعمال کرتا ہے حدیث ممارکہ میں اختی اور غیبانیوں کی مختلف فداح سے جو کہ though اینک میں Breaking بیماری لگا جاتی ہے اور اگر میدہ خراب ہو تو جتنا ہےMmیدہ میں جاتا ہے وہ Exec 첫 مختلف کی طرح ہے اگر وہ طلاب میں ساف سترا پانی ہوگا تو اس جو ہے وہ ساف ستری اس میں غذا ہوگی تو اسی میدے سے جو ہے وہ ساری نالیاں پورے جسم میں جاتی ہیں تو اگر وہ اس کے اندر اچھی چیز ہوگی تو وہ اچھی چیز ہی جانوں طرف جائیں گی پورے جسم میں پھیلے گی اور اگر اس میں اچھی چیز نہیں ہوگی بیماری ہوگی تو وہ بیماری ہی جو ہے وہ پورے جسم میں پھیلے گی اور میدے کو جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑوی کہا گیا ہے ساری بیماریاں جو ہے وہ ہماری میدے سے ہی شروع ہوتی ہیں انسان کی ساری زندگی کو جو ہے وہ یا سارے جسم کو جو ہے وہ بیمار کرنے میں اہم کر داردہ کرتا ہے ہمارا میدہ دعاؤں کے علاوہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت قرآن کریم کی آیات اور مصنون دعاؤں سے امراض کے ناتفہ طریقہ تعلیم کیا ہے صورت فاتحہ کو صورت شبابی کہا جاتا ہے نیز آیت القرصی چار پل ہر قسم کی جذبانی روحانی بیماریوں کا علاج ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآنی جو آیات ہیں جو قرآنی دعائیں ہیں وہ بھی ہمیں بتائی گئی ہیں کہ اس دعا میں یہ شفاہ ہے اس سورہ میں یہ شفاہ ہے اس سورہ میں اس چیز کے لئے علاج ہے اس چیز میں اس چیز کے لئے علاج ہے تو ہمیں یعنی کہ قرآن کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھنی کا درس دیا گیا ہے حدیث مبارکہ میں بیماری کے علاج اور بیماری اس چوکی دعائیں تعلیم کی گئی ہیں حضرت عاشر علیہ السلام انہوں سے روایہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو وہ وہ ذتین پڑھ کر دم کرتے ہیں موجتین کہتے ہیں سورہ فلک و سورہ نعاز سکران کی دو آخری سورتیں ہیں ان دونوں صورتوں کو ملا کر پڑھنا اس کو ان دونوں صورتوں کا نام جو ہے وہ موجتین رکھ دیا گیا ہے یہ جو ہے وہ دم کرنے کا یا کسی بھی جو ہمارے اوپر بلائیں ہوتی ہیں نظر حضرت بات ہوتی ہے اس سب کے لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر دم کرنے کا حکم فرمایا ہے دواؤں اور دواؤں کے ذریعے علاج کے علاواتے پر نبی مریض کو معیوز کرنے کے بجائے اس سے تسلیح دینے کا حکم دیا گیا ہے مریض کی عیدت کو سواب پرار دیا گیا ہے کسی مریض کے پاس جانے جا کے کہ اس کے پاس کس قسم کی بات کرنے چاہیے یہ تک ہمیں بتا دیا گیا ہے حضرت ابو سیند خضری سے روایت ہے کہ نبی مریض کے پاس جاؤ تو اس کو امید دیا کرو کیونکہ اس سے تختیر نہیں ٹل سکتی البتہ تمہاری تسلیح سے اس کی دل کو خوشی پہنچے گی یعنی کہ جو مریض کی قسم پر لکھا ہوگا وہ ہی ہوگا لیکن کسی کے تسلیح دینے سے تشفیح دینے سے مریض کا دل خوش ہوتا ہے اور یہ بھی عبادت ہے اس کے علیے سواب مقرر ہے یہ ہمیں بتا گیا ہے کہ ہمیں اس کے حدر کیلئے جواب جائیں تو اس کا برکرتہ سواب ہے اب یہ سرے آپ کی جو سبق کے اندر لائیں بتائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ سائٹ پر بھی کچھ دعائیں دی گئی ہیں جو سبق ہے ساتھ ساتھ ذائیں مقرر کی ہیں بتائی گئی ہیں وہ دعائیں بھی آپ پڑھیں اور یہ بھی جو بات گئیں ہیں آپ کو ان کو پڑے اپنی زندگی میں شامل کریں سورہ فاتحہ کو سورہ شفاہ کہا گیا ہے اس کا جو ہے وہ ہر کھانے پر آپ پڑھ کے اس کو دم کر کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں تو وہ خانہ جب آپ کے اندر جائے گا تو آپ کے لیشفاہ بن جائے گا آئی تلکرسی کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں آپ کو سوتے زیادہ تلکرسی پڑھ کے سوئیں آپ کی حفاظت رہتی ہے چارکول جو ہے وہ پڑھ کے اپنے 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 دم کرتے رہے ہیں جس میں انہوں نے انسان کی صحت کے بارے میں اس کی جو ہے وہ اکرانمائی فراہم کی ہے اور اس کو بتایا ہے کہ اس کام کو ہی اسلام کی جو احکامات